موسیقی کوئی بھی منصحے جب کبھی بھی بدھ بننے کے اور یا عرط بننے کے اور یا سادنا میں لین ہوگا سادنا میں آگے بڑھے گا ترقی کرے گا تو سادنا میں پرگتی کرنے پر اس کو چار سٹوپ چار چیک یا چار اس کے پڑاو آئیں گے ان چار پڑاو سے پتا چلے گا کہ اس کی سادنا کہاں سے کہاں پہنچی ہے یہ بار بار بیچ میں بھی آئے گا جب ہم دھمپد بتائیں گے یا کوئی کہانی بتائیں گے تو اس میں ہم کئی بار کہیں گے کہ یہ سوتاپن ہوگے یہ اناغامی ہوگے یہ سگداغامی ہوگے یا یہ عرط ہوگے تو یہ سوتاپن سگداغامی اناغامی اور عرط چار جو شبد ہیں یہ بار بار ریپیٹ ہوں گے اس لئے ان کو اچھے سے سمجھ لیں کہ سوتاپن کیا ہوتا ہے سوتاپن پہلی عوستہ ہوتی ہے جب کوئی آدمی پریگتی کرتا ہے سادنا کرتا ہے سمادھی لگال لگاتا ہے اور سیلو کا پرن کر کے آگے بڑھتا ہے سوتاپن کا مطلب ہوتا ہے سوت سے سمپن سوت کے یہاں دو مطلب ہیں سوت ایک ہم کان کو بھی بولتے ہیں یعنی سننے سے سمپن اور ایک ہم سوت کو بولتے ہیں جہاں سے پانی کا رساب ہوتا ہے پانی کا سوت نکلتا ہے اس کو ہندی میں بولتے ہیں سوتاپن یا سوتاپتی سوتاپتی بھی بولتے ہیں سوتاپن یا سوتاپتی سات وار اور جیدہ جیدہ برت لیتا ہے کوئی آدمی اگر وہ سوتاپن ہو جاتا ہے یعنی سوت سے سمپن ہو جاتا ہے تو سوت یا شروت ہوتا کیا ہے بسکلی جتنی بھی جانکاری ہم اکھٹی کرتے ہیں وہ جانکاری ہمیں کہیں سے بھی ملتی ہے جو سادنا کے بارے میں پرگتی پرگیا کے بارے میں سیل کے بارے میں سمادھی کے بارے میں تو اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کس وقتی کو ہم سوتاپن کہیں گے یا کون آدمی سوتاپن بھومی میں آئے گا سوتاپن بھومی کا مطلب ہے سوتاپن کا فیلڈ جس کو ملے گا سب سے پہلے اگر اس کو ستکای درشتی آ جاتی ہے ستکای درشتی یا ستکای درشتی کیا ہوتی ہے وہ اپنی جو کائی ہے اپنا جو سریر ہے اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے کیا کائی ہوتی ہے اور اس کا نام یعنی یہ چلتی کیسے یعنی کہ جو اس کا سوٹوئر ہے من جو ہے یا نام ہے وہ کیسے کام کرتی ہے یہ بات اسے سمجھ میں آنے شروع جاتی ہے کسی بھی سورس ہے چاہے وہ ویڈیو کا سورس ہے چاہے ٹی بی کا سورس ہے چاہے آڈیو کا ہے چاہے وہ کسی کے سن رہا ہے دیشنا کو سن رہا ہے پڑھ رہا ہے یا اسے کوئی پچھر دکھائی ہے کسی بھی سورس سے آ جائے یا کسی کو دیکھ کے بھی آ جائے دوسرا ہوتا ہے اگر وہ ویچکسہ یعنی ویچکسہ بولتے ہیں پالی کے اندر ویچکسہ چکسہ تو آپ دیکھا ہوگا چکسک جو ہوتے ہیں اس میں وی لگا دے ہیں تو ویچکسہ ہو جاتا ہے ویچکسہ کا مطلب ہے کہ سندے نہ ہونا یعنی کہ سندےوں کا نیوارن اگر اس کے اندر کوئی سندے ہے کہ یہ چیٹ کسے ہوگی کسے نہیں ہوگی کیا ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا اگر پسٹیکرانو نیوارن ہو جاتا ہے اور وہ سندے سے پرہ ہو جاتا ہے تیسری بات اس کے اندر ہے کہ اس کو بُدھ، دھم اور سنگھ کے اندر ویشواس ہونا چاہیے اور سیل سمادھی پرگیان سے یکتھ ہونا چاہیے یعنی کہ اگر اس پر یقین ہو جاتا ہے کہ بدھ دھم اور سنگ کی جو ایجوکیشن ہے وہ ٹھیک ہے اور اس سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے یہ باتیں تینوں اگر کسی کو پراتھ ہو جاتی ہیں تو اس ویکتری کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سوتا سمپن ہو گیا سوتا پتی ہو گیا اب یہ میکجیوم سات وار یعنی جدہ جدہ سات وار جنمول لے گا ارث پر کیسے جب اس کو کوئی شریر ملے گا یعنی اس کا جو من ہے من کے ساتھ میں شریر بھی ملے گا تو ایسے سات وار ہوں گے سات وار کے بعد میں اس کا آٹھویں برت نہیں ہوگا اس کی جو ری برت کی فائل ہے وہ فائل eliminate ہو جائے گی پھر اس کا ری برت نہیں ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے دکھوں سے مکت ہو جائے گا یہ پہلی سٹیج ہے دوسری سٹیج جو آتی ہے اس کو بولتے ہیں سکدہ گامی سکدہ گامی یعنی سکتا ہے ایک وار اور آگامی یعنی ایک وار اور ارث پر آ سکتا ہے سریر کے ساتھ میں برت لے لے سکتا ہے اس سٹیج مگر یہ سٹیج کا باتی ہے یہ بھومی کا باتی ہے اگر کوئی آدمی سوتا سمپن ہونے کے بعد اپنے راگ اور دیس اور مو موڑتا کو ختم کر لے راگ اور دیس اور مو موڑتا ختم کر لیتا ہے راگ آپ جانتے ہیں چاہیے چاہیے دوس جو دوس ہیں یا دویس ہیں اس کو بولتے ہیں نہیں چاہیے نہیں چاہیے اور مو موڑتا ہے کبھی چاہیے کبھی نہیں چاہیے یعنی اوت پرنی کی باتیں جو ہوتی ہیں اور ایک برت اور اس کا ہوگا بوڈی کے ساتھ اس کے بعد برت نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سکتا گامی یعنی ایک بار اور آ سکتا ہے آ سکتا ہے جرور نہیں ہے کہ آئے بھی پھر اگر کوئی آدمی اس سے آگے بڑتا ہے اور وہ آگے آڑنے کے بعد میں اپنے کام اور راگوں کو چھوڑ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے جتنے بھی فیڈنگ سورسز ہیں یعنی کہ آپ کی چھے اندرییاں ہیں ایک آپ کا ناک ہے ایک کان ہے ایک موہ ہے ایک پوری سریع کی توجہ ہے ایک آپ کا جیو ہے اور ایک آپ کی آنکھ ہیں جہاں سے پوری بڈی کے اندر آتا ہے پانچ سینسر یہ ہیں اور چھٹا جو ہے وہ آپ کا سورس ہے آپ کا من اگر کوئی آدمی اس میں کام اور راگ کی یعنی کہ کام جتنا بھی ہے کام آپ جانتے ہیں درچتی کریا ہے اور راگ ہیں جتنا بھی چاہیے چاہیے کی فیڈنگ اگر چھوڑ دیتا ہے اور دوسرا اس پر ریاکٹ نہیں کرتا ہے مطلب ریاکٹ کیسے کرنا ہوتا ہے ریاکٹ ایسے کرنا ہوتا ہے کہ جیسے گلاب جانو میرے سامنے سے آیا اور گلاب جانو آنے کے بعد میں اگر میرے مہوں سے پانی نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب میرے سریع نے اس کو ریاکٹ نہیں نہیں کیا کسی آدمی نے مجھے گالی دی اور گالی دینے کے بعد میں بلکل شانت ہوں اور میرے من میں سریع میں وچن میں کہیں لیس ماتوی ایک ہلکی سیوی سریع کی اندر کوئی پرتی کرنے نہیں ہوتی ہے نہ ہی بلیڈ پیسر بڑھتا ہے نہ ہی گھڑتا ہے نہ ہی سانس اوپر نیچے ہوتی ہے نہ ہی میری آنکھیں ٹیڑی میری ہوتی ہیں نہ ہی میری ناکھ پھولتی ہے اور نہ ہی میری کوئی باڈی کا پارٹ ہلتا ہے اور میں بلکل کوئل رہ رہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا جو ویروت کرنے کا یعنی کہ کچھ مجھے اچھا ملا تو اس کا بھی گلاب جانبوں نے اچھا ملا تو اس کا بھی میں نے پرتی رو دیا رو دیا ایکٹ نہیں کیا اور کسی نے مجھے خراب کہا تو اس کا بھی میں نے کوئی ایکٹ نہیں کیا جب اس کنڈیسن میں منصف سے آ جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں اب یہ اناغامی سٹیج میں آ گیا اناغامی فیلڈ میں آ گیا اناغامی کا مطلب ہے کہ اب یہ باپس نہیں آئے گا یعنی کہ اب یہ باپس نہیں آئے گا اس کا جو برت ہے وہ برت ائر میں ہوگا یعنی کہ اس کا ارث پر مٹھل کے ساتھ نہیں ہوگا اب اس کو ہارڈویر نہیں ملے گا کھالی سوٹویر رہے گا جیسے وائی فائی کے تھوڑ کوئی ہم سکھ سگنل بھیجتے ہیں اور وہ سگنل ائر میں رہتا ہے بس ایسے وہ ائر میں رہے گا اور وہ کوئی بوڈی نہیں لے گا اور ائر میں اپنا ٹائم پورا کرے گا اور اس کے بعد میں وہ اس کی جو ری برت کی فائل ہے وہ ائر سے ائر میں ڈیٹ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے برت نہیں لے لے گا اس کے بعد میں آتا ہے ارد بھوم بھومی ارد بھومی کیا ہے جس نے ائر میں اگر جنم لیا ہوا ہے یعنی ائر میں اگر برت ہے اس کا سوٹویر ائر میں ہے تو وہ ختم کیسے ہوتا ہے ارد بھومی لاشٹ بھومی ہوتی ہے عرد بھومی کے بعد میں نیرمان ہو جاتا ہے پھر اس کا ری برت کی فائل ہمیں سیکھ لیے الیمنٹ ہو جاتی ہے عرد بھومی کے لیے آپ کو روپ راگ جو ہونا چاہیے روپ راگ کا مطلب ہے کہ سریر پانے کی اکچھا سماپت ہو جانے چاہیے یعنی کہ آپ کی جو آپ کا سوفٹوئر ائر کے اندر بلین ہے یا جو آپ اگر باڈی کے ساتھ بھی ہیں تو آپ کی سریر پانے کی اکچھا اسی برت میں ختم ہو جانے چاہیے آپ کو ری برت کا بلکل بھی کوئی بھی سمنٹنس نہیں آنا چاہیے کہ اب مجھے دوبارہ سے جنم لے لینا ہے اے روپ راگ ہوتا ہے اے روپ راگ ہوتا ہے سریر نا پانے کی اکچھا یعنی کہ آپ کو اندر یہ اکچھا بھی نہیں آنی چاہیے کہ آپ مجھے سریر نہیں لینا ہے یہ کمال کی بات ہے کہ عرد وہی ویکتی ہوتا ہے جو دون اکچھا رکھتا ہے کہ میرا سریر کے ساتھ میں جنم نہیں ہونا چاہیے ایسی اکچھا بھی نہ رکھے اور جنم نہ بھی لے یعنی اس کے سماعت بھی ہو جائے یعنی اگر میں یہ کوشش کروں کہ میں عرط ہونا چاہتا ہوں اور میں تپرسہ کروں اور میں یہ کہوں میں عرط ہونا چاہتا ہوں تو میں جیون میں بھی عرط نہیں ہو سکتا یا میں سادھنا میں بیٹھوں وپسنا بیٹھوں اور یہ سوچ کے بیٹھوں کہ آج تو میں وپسنا میں بہت کچھ پا کے رہوں گا اور میں نے سارے کام بہت اچھے دنیا میں کیے ہیں اور میں تو بہت ہی سپریشٹار ہوں اور میں آج سے کر کے چھوڑوں گا اور مجھ سے تو کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں پاکتا کیونکہ سادھنا میں سب سے پہلے آپ نے اکشہ ختم کرنی ہے اگر اکشہ ختم کریں گے تو آپ کو سریر پانے کی اکشہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور سریر نا پانے کی بھی اکشہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ روپ راگ اور اے روپ راگ دونوں ہی ختم ہونی چاہیے پھر آپ کو مان ختم ہونا چاہیے مان کا مطلب ہے مان اور سمان یعنی کہ اے پانے کی اکشہ یعنی کہ خود کو پانے کی اکشہ یہ ایک شب نہیں ہونی چاہیے کہ اگر میں صدیر راہ سنگ ہوں تو میں صدیر راہ سنگ بن کے دوبارہ سے برت لوں یا میں برت لوں یا یہ صدیر راہ سنگ والا جو میرا روپ ہے میرا ہارڈ ویر ہے میری توجہ میری خال میری ناک کان ہے یہ دوبارہ سے پرابت ہوں یہ بھی نہیں چاہیے تو اہ پورا ختم ہونا چاہیے اور اس میں اوڈھچے بھی ختم ہونا چاہیے اوڈھچے کیا ہوتا ہے اوڈھچے ہوتا ہے اہنکار یا اوتھپنا کئی وار اوتھپنا ہوتا ہے اس اوتھپنے میں بھی اور اہنکار کو سماپت ہونی چاہیے اور اہویدھا یعنی اویجہ بھی سماپت ہونی چاہیے اویجہ سماپت اگر نہیں ہوگی آپ کی تو پھر آپ کو سارے کے ساری جو سینسر ہیں وہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فیڈ کر دیتے رہیں گے تو آپ کو ایویجہ بھی آنے چاہیے یعنی ایویدھا بھی آنے چاہیے اگنورنس بھی آپ کی ختم ہونے چاہیے یہ چیزیں جیسے ہی آ جاتی ہیں ویسے ہی باڈی آپ کے سوفٹ ویئر میں آپ کے ری برث کی فائل کو کمپلیٹ ایلیمنیٹ کر دیتی ہے یعنی لیٹ کر دیتی ہے ختم کر دیتی ہے اس کا وناس کر دیتی ہے پھر وہ فائل دوبارہ سے جنیٹ نہیں ہو سکتی اور اگر وہ فائل دوبارہ سے جنیٹ نہیں ہوگی کیونکہ ری برث کی فائل ہی نہیں ہے تو سوفٹ ویئر آپریٹ ہی نہیں ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کمپلیٹر کے اندر جب ہم کمپلیٹر میں سوفٹ ویئر کو لوڈ کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ کے کسی بھی حالت میں سوفٹ ویئر کو لوڈ کرنے والی فائل نہ ہو جس کو ہم کیا بولتے ہیں سوفیر کی لوڈ کرنے والی فائل کا ایک نام ہوتا ہے اگر اس کے اندر وہ فائل نہ ہوگی تو پورا پورا جو سوفیر ہے وہ سوفیر لوڈ ہی نہیں ہوگا پلے ہی نہیں ہوگا ایکٹیویٹیویٹ ہی نہیں ہوگا اسی طرح سے وہ فائل کو الیمنٹ کرنا ہوتا ہے یہ بلکل پیور سائنٹیفک ہے جو بودھ نے بتایا ہے وہ ڈھائی جار سال پہلے جو بتایا تھا آج ایک ایک کمپوٹر میں ایک ایک موبائل میں اور سپر کمپوٹر میں استعمال ہو رہا ہے آرٹیفیسل انٹیلیجنس ساری کی ساری عبیدہم پیٹک کے اوپر بنی ہوئی ہے سب لوگ اس پر ریسرچ کر رہے ہیں یہ ایسی سائنس ہے جس کو آئنشٹین نے بھی مانا ہے کہ بودھ کی سائنس کا آج تک بھی کچھ جواب نہیں ہے دھنیواز